ہاں 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 نماز نہ چھوڑ جیسی کیسی ہو تکر بھی ہو پڑو سری چھوڑو کہ تمہاری تو روزی حرام ہے تیری نماز کا کیا فائدہ ان اہمکانہ باطہ میں نہ پڑنا فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ غَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ غَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے برائی کی سزا ہے میرا ایک کالیج فیل ہوتا گورمنٹ کالی لاہور میں ہم کٹھے پڑھتے تھے تو اس کی زندگی بہت غلط تھی بہت اللہ تعالیٰ نے مولکات کرائی پھر وہ بدلے بدلے بدلہ بہت بدلہ لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی لیکن وہ چلہ لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑھا ہوا تھا تو پولیس اٹھا کے لے گئی آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا اور صبح کا وقت تو رہا تھا ان سے کہنا کہ مسلحہ لوٹا رہو میں نے نماز پڑھنی تو کہنا کہ شراب ہم پی کے نماز پڑھ دیو کہنا کہ جو گناہ کیتا تھا نیکی نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھوڑا دی اللہ اس کی بخش شرمائے فوت ہو گیا تو ویسے اس کا کس حیال آئے ہو مرے گئے جو میں گناہ کیتا تھا نیکی نہ کرو اتبع سیئت الحسنہ میرے نبی نے خود فرمائے جب گناہ ہو جائے فورا نیکی کرو فورا نیکی کرو تاکہ اس کا کوئی عدلہ بدلہ ہو جائے ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے وہ الک ہاتھا ہے نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلح ملنے والا ہے اتنا صلح تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی